بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر آل سٹوڈنٹ آئی ہاپول کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا جی اگر آپ لوگ نے ایس ٹیس میں ٹسٹ کی ہیڈ کانسٹیبل بم ڈسپوزل ایس پی ایو لیڈی کانسٹیبل کانسٹیبل پولیس ڈرائیور کانسٹیبل یا سیکیورٹی یونٹ میں اگر آپ لوگ نے کسی بھی پوسٹ کے لیے اپلائے کے ہوئے تو آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے موسٹ امپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ موسٹ امپورٹن انگلیش میتھمیٹکس جنرل سائنس اور تمام در سبجکٹ کے آپ لوگ کے وہ کوسٹن شیئر کرنے والا ہوں جو کہ آپ لوگ کے پیپر میں سے پہلے بھی آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ کے پیپر میں آنے والے ہیں ٹھیک ہے جی موسٹ امپورٹن ویڈیو ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو وٹس اپ گروپ کا لنک مل جائے گا آپ لوگ اس کو بھی جوائن کر لیں ٹیسٹ پیپریشن کے لیے اچھے آپ لوگ کے کہنے کے پر میں نے انگلیش کی جو موسٹ امپورٹن جو چیزیں ہیں جو آپ لوگ کے پیپر میں آ رہی ہیں تو اس سے ریلیٹ انشاءاللہ ویڈیوز بنائی ہے جو کہ آپ لوگ کے لیے موسٹ ہیلپ فول ہونے والی ہے تو یہاں پر یہ جو تھن ہے تھنگ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ مطلب کیا ہو سکتے ہیں کچھ چیز ہو سکتی ہیں زیادہ چیزیں کوئی چیز بھی ہو سکتی ہیں اب آپ لوگ نے یہاں پر بات کو سمجھنا ہے ہم جس وقت ناؤن کے ہم ڈیفنیشن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ناؤن is the name of things تو یہ والا کوسٹن پہلے بھی آئے ہوئے تھا تو اس وقت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اسی طرح سے آپ کے کوسٹن آئیں گے زیادہ ڈیفنیشن نہیں جاتے وہ سمپل میں دیتے ہیں سمجھنا انڈرسٹینڈ کرنا لازمی ہے آپ لوگوں کے لئے اب کسی چیز کا بھی نام ہوا ہمارے پاس وہ کس میں آ جاتا ہے وہ ناؤن میں آ جاتا ہے کسی چیز کا بھی کسی چیز مراد ہے کسی چیز کا بھی نام ہمارے پاس آ جائے ہمارے پاس ناؤن کے اندر آ جاتا ہے اس کے بعد جو کوسٹن ہے ہمارے پاس سنانیم آف تا بیوٹیفل بیوٹیفل کا جو سنانیم سنانیم کا مطلب ہوتا ہے ایسے مراد آلویز سیم میننگ والا وار سنانیم آف تا بیوٹیفل بیوٹیفل کا سنانیم کیا ہوگا اگلی کہا جاتا ہے بچ سورت کو پریٹی کہا جاتا ہے خوبصورت کو گڑ کہا جاتا ہے اچھے کو اوٹسٹننگ جس کے اچھے پروفارمس ہو اب یہاں پر جو بیوٹیفل ہے بیوٹیفل کا مطلب وہ یہاں پر ہو جائے بیوٹیفل کا سین میننگ والا پریٹی یعنی خوبصورت تو اس میں جو موس سیوٹیبل انسر ہے وہ پریٹی ہے اوکے پریٹیز دا سنانیم سافتہ بیوٹیفل اچھے جی ایک اور چیز میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کر دوں جن سٹورن ہمارا پیٹ سیشن جوائن کرنے تو ہمارے پیٹ سیشن کی کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں تو انشاءاللہ دو سے تین دنوں کے اندر آپ لوگ کو کمپلیٹ آپ لوگ کے پیپر پیٹرن کے مطابق اس میں آپ لوگ کے جو ہے میثیمیٹکس انگلیش اردو تمام تر چیزیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کو اور اس کے علاوہ اپٹیٹیوڈ ریزنگ کی آپ لوگ کو لیکچر مل جائیں گے جن کو سمجھ کے بعد آپ لوگ آسانی کے ساتھ اپنا پیپر سولف کر سکتے ہیں جنرل ایویرنس کے آپ لوگ کو نورٹس پروائیڈ کے جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کے کوسٹن اسی میں سے ہی آئیں گے اور آپ لوگ کے پاس پیپر کو مدنظر کر رکھتے ہوئے تمام تر جو ٹیسٹ ہیں اس کے انشاءاللہ نورٹس ہم نے پریپیئر کر لیے ہیں تو جن سٹوڈن نے ہمارا سیشن جائن کرنا ہے تو اس کے لئے کچھ فی ہے آپ لوگ مجھے اس نمبر پر میسج کر سکتے ہیں آپ لوگ کو گروپ میں ایڈ کر کے اس سے پہلے کا ورک آپ لوگوں کو پروائیڈ کے جائے گا باقی ورک آپ کو گروپ کے اندر ہی باقی سٹوڈن کے ساتھ ٹیلی ملے گا نیشو کوستن ہے جی رائٹ انٹونیمز انٹونیمز کا مطلب ہوتا ہے اپوزیڈ میننگ والا ٹھیک ہے جی اللی از نیر ٹو شاپ تو یہاں پر جو لفظ لکھا ہوئے نیر نیر کا یہاں پر آپ لوگوں نے انٹونیمز لکھنا ہے انٹونیمز کا آلویز مراد آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے اس کے اپوزیڈ ٹھیک ہے جی انٹونیمز اس کے جو الٹ مانے والا سنونیمز سین میننگ والا ٹھیک ہے نیر کا اب کیا ہو جائے گا اب نیر کہا جاتے ہے قریب کو تو اس کا ہم کیا لکھتے ہیں گے دور دور کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں تو نیر کا جو مارے پاس آپوزیڈ ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں فار ٹھیک ہے جی فار کہا جاتے ہیں دور کو ف اے آر فار اوے یعنی دور نیر کا یہ ہو جائے گا اس کے بعد نیچے کوسٹن ہے جی رائٹ انگلیش وید کیپیٹل لیٹر اب یہاں پر لفظ جو ہے کیپیٹل اس کو یہاں پر ہمیں نے بولٹ کیا ہوئے تو اٹمین کیپیٹل کا آپ لوگوں نے انٹونیمز اولٹ مانے لکھنا ہے ٹھیک ہے جی سینانیم سین انٹونیمز اولٹ تو کیپیٹل کہا جاتا ہے بڑے الفاظ کو تو چھوٹے الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے تو کیپیٹل کا ہمارے پاس تو جائے گا سمال لیٹر ٹھیک ہے جی جس طرح کیپیٹل انگلیش میں کیپیٹل لیٹر کے اندر آپ نے کیا کرنے انگلیش لکھنی ہے تو آپ نے اس کا اولٹ لکھ دینا ہے سمال لیٹر میں لکھ دیں گے ہم ٹھیک ہے جی جسٹ آپ لوگوں نے اس کا جو ہے وہ اپوزر لے لینا ہے ٹھیک ہے اس وقت نیسٹ جو ہے انٹونیمز انٹونیمز میں آلویز آپوزر میننگ سکائے کا ہمارے پاس کیا ہو جائے گا سکائے آر بلیو ٹھیک ہے جی ہم پر کہا ہے گی پورے سنٹنس دیتے ہیں وہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہے جس طرح میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں سکائے آر بلیو یہاں سے سکائے کو لوگوں نے انڈر لائن کیا ہوگا اور پوچھو گا اس کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے انٹونیمز بنانا ہے سکائے آر بلیو سکائے کب کیا ہو جائے گا ہمارے پاس سکائے کہا جاتا ہے اسمان کو اسمان کا اولٹ زمین ہے تو سکائے کا ہمارے پاس ارث ہو جائے گا اوکی تو انشاءاللہ یہی چیزیں آپ لوگ کے پیپر کے اندر آنے والی ہیں ہنڈرٹین ٹین پرسنٹ پہلے ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد انگلیش کے فردر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو کہ موسٹ امپورٹن ہیں فرسٹ کوسٹن ہے جی لکھا ہوئے ٹوینٹی مائنس ایٹی ڈیوائیڈڈ بائی نائن ملٹیپلائی بائی تھری پلس فور ٹھیک ہے جی یہ کوسٹن ہے فرسٹ افعال میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈیوائیڈ کے بعد جو نیسٹ پرسٹ کرنا ہے ہم نے ملٹیپلائی اس کے بعد پلس اس کے بعد ہم نے مائنس کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے ایک فارمولہ یاد رکھ لینا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ کے یہ والے دس نمبر بھی آسانی کے ساتھ آپ لوگ سولف کر لیں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر ایٹ کو نائن کے ساتھ ہم ڈیوائیڈ کریں گے ایٹی ڈیوائیڈ بائی نائن ہمارے پاس آجے گے ٹو اس کے بعد ہم نے ملٹیپلائی بائی 3 کرنا ہے تمہارے پاس آجے گا انسر 6 ٹھیک ہے جی انسر 6 آجے گا 6 کو اس کے بعد ہم نے 4 کے ساتھ ایٹ کرنا ہے 6 اور 4 ہمارے پاس آجے گا 10 ٹھیک ہے جی میں یہاں پر لگتے تھا ہوں 10 مائنس ادھر ہمارے پاس 20 20 میں سے ہم نے 10 نکالے تو ہمارے پاس اس کا انسر 10 آجے گا تو یہ ہمارے پاس کا انسر آجے گا ہے اس کے بعد نیسٹ کو کوسٹن ہے جی یہاں پر 20.05 مائنس 7.05 ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے اس کے نیچے لے کر آپ لوگوں نے سمپل اس کو سولو کر لینا ہے ٹھیک ہے جی تمہارے پاس یہاں پر 5 میں سے 5 نکالے 0 0 20 میں سے آپ نے 7 نکالے تمہارے پاس کیا 10 اس کا انسر آجاتے ہیں only 13 is the correct answer so option number a is correct answer in this question after that is the next question question number 12 یہاں پر آپ لوگوں کو اگر نظر نہ آ رہا تو میں پر کر آپ سنا دیتا ہوں لکھا ہوئے rs 180 divided among the 3% in ratio 2, 3, 4 the amount of shared of 3% are کہہ رہے کہ 180 روپے جو ہے وہ 3 لوگوں کے اندر کس ratio میں share کیا گیا ہے 2 ratio 3 ratio 4 ٹھیک ہے جی ایک ratio دیئے ہو تناسب دیا ہوگا ٹھیک 2, 3, 4 یعنی 1 کو 180 کا 2 گناہ دیا ہے 1 کو 3 گناہ 1 کو 4 گناہ تو یہ بڑے اسان سے question ہے اس میں آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا common sense use کرنا ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھیں 1, 2, 3, 4 پہلے چار نمبر پر ان لوگوں نے دیئے ہوئے تھے پہلے آپ لوگ دیکھیں پہلے ستر اور چالیس ایک سو داس اور اسی ایک سو نووے بن رہے ہیں دوسرے میں ساٹھ اور چالیس سو اور ستر ایک سو ستر بن رہے ہیں تیسرے میں آپ دیکھیں ساٹھ اور چالیس سو اور اسی ایک سو اسی اسی میں بن رہے ہیں باقی اس میں ایک سو بیس اور ستر ایک سو اسی اور چالیس دو سو ای تینک دو سو بیس اور دو سو پچیس اس میں بن رہے ہیں باقی سب میں جو ہے وہ ایک سو اسی کی جو ویلیو ہے وہ پوری نہیں آرہی تو option نمبر جو سی ہے اس میں ساٹھ اور چالیس سو اور اسی ایک سو اسی یہ تینوں میں لاکر ایک سو اسی بن رہے ہیں so it means اس کا یہ والا جو کوسٹن ہے جی یہ مارے پاس نیچے کوسٹن دی ہوئے looking at the sample of 4 یہ کہہ رہے کہ 4 کا sample ہے ٹھیک ہے جی which number does not belong to series تو یہ کہہ رہے کہ اس میں کون سا جو لیٹر ہے یہ series کے ساتھ belong نہیں کر رہا تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر لکھ کر اوپر سمجھا دیتا ہوں simple way میں 4 8 پہلے یہاں پر ہے 4 اس کے بعد یہاں پر ہے 8 اس کے بعد یہاں پر 12 اس کے بعد یہاں پر 16 so it means first آپ لوگ دیکھیں 4 ہے یہاں پر پیچھے کوسٹن میں mention بھی کیوں ہے کہ یہ sample 4 کا ہے یعنی 4 میں 4 8 کریں گے 8 8 میں 4 8 کریں گے ہمارے پاس 12 12 میں 4 8 کریں گے ہمارے پاس 16 so اس میں سے ایک آؤٹنگ ورڈ کون سا ہو گیا 10 جو ہے اس میں آؤٹنگ ورڈ ہو گیا mean کہ یہ 4 کی series سے increase نہیں ہو رہا so it means it is different from other جو یہ والا ہے دیکھیں آپ لوگوں کو جو paper ہے اس میں 5 marks جو انگلیش کے portion کی special میں بات کروں 5 marks آپ لوگ کے intoniums کے ہوں گے 5 marks آپ لوگ کے synonyms کے ہوں گے 10 marks ہو گے باقی 10 marks آپ لوگ کے کس چیز کی ہوں گے اس میں آپ لوگ کے کچھ اس میں intoniums بھی شامل ہوں گے باقی 10 marks اندر synonyms بھی شامل ہوں گے intoniums بھی شامل ہوں گے ایک دو اس کے راوہ اس میں آپ لوگ کے masculine gender اور feminine gender یعنی male جس طرح male کا female ہو جاتا ہے اسی طرح ٹھیک ہے یہ masculine gender and feminine gender میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل اس کی شیئر کر دوں گا اس کے علاوہ آپ لوگ کے جو جنرل جنرل چیزیں ہیں ان کی definition یہاں پر لکھ ہوئی ہے تو یہ بھی بڑے easy ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگ کو ایک complete way میں یہ تمام تر کرواؤں گا انشاءاللہ سیمپل سیمپل کا انٹونیم انٹونیم کا مطلب ہوتا ہے سیم سوری opposite میننگ والا ٹھیک ہے جی سیمپل سیمپل چیز ہے سیمپل کا بیڈ ہو جائے گا ہارڈ ہو جائے گا difficult اب ہارڈ بھی سخت کو کہا جاتا ہے لیکن سیمپل ہم کہتے ہیں یہ کام سیمپل ہے سیمپل کا مارے پاس opposite کیا ہو جائے گا difficult ہو جائے گا سیمپل ہے difficult ہے سمطلب سوچتے ہیں کہ یہ hard ہوگا لیکن وہ soft کا hard ہوتا ہے اور اس کا difficult ہو جائے گا اس کے بعد next question ہے synonyms of sample اب یہی جو sample ہے اس کا ہم نے یہاں پر synonyms find out کرنا ہے synonyms mean same meaning of word سیمپل سیمپل کا اب یہاں پر دیکھیں ایک سیمپل ہے کہتے ہیں کہ یہ کام سیمپل ہے اس کا solve ہے easy ہے normal ہے solve تو یہاں پر اس کا most suitable answer ہوگا ہمارے پاس وہ ہو جائے گا easy یہ کام simple ہے تو یہ کچھ question تھے most important جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو آپ لوگ نے ان کو well prepare کرنا ہے باقی جن student نے مارا session join کرنا اس میں آپ لوگ کو complete preparation کروا دی جائے گی a to z تو آپ لوگ مجھے join کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند دے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور دیکھتے رہے چینل اللہ حافظ